کل آپ کی وزیراعظم سے بڑی اہم ملاقات ہوئی کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کے پندرہ بیس لوگ ٹوٹ کر چلے جائیں تو کاف لیگ کے لیے بھی بڑا آپ کا ساتھ دینا مشکل ہوگا کیا اس کی ایک تو آپ تصدیق کر دیں اور آپ نے یہ بات کی کیوں وجہ کیا ہے اس کی میں نے یہ بات ضرور کی تھی لیکن دیکھیں ایک ہم ان کے اتحادی ہیں ابھی تک ساڑھے تین سال کے حصے میں ہم نے انہیں نہ پریشان کی ہے ہم نے انہیں نہ کسی جگہ پہ مس کی ہے کوئی لیڈ ڈاؤن نہیں کیا ہم نے جو جو کرائیسز بھی گورنمنٹ پہ کلوشل ٹائمز آئے چاہے وہ بجٹ ہیں چاہے وہ ڈیفرنٹ بلز ہیں بہت ساری ریزرویشنز کے باوجود ہم لوگ ووٹ کرتے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں اس گھڑی تک اب دیکھیں نا اگر آپ کے اپنے رینکس آپ کو چھوڑ جائیں اگر آپ کے اپنے ساتھی آپ کی اپنی پارٹی میں دراد آ جائے اور وہ جو ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ تو بیڈیا سے سن دے ہیں نا کہ اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے اتنے آدمی آگئے ہیں کسی اتادی کو تو اپوزیشن نے کلیم نہیں کیا کسی اتادی نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں کل کا پتہ نہیں میں اس گھڑی تک کی بات کر رہا ہوں کل آپ کو دیکھیں ہر پلیٹیکل پارٹی میں اپنا فیصلہ کر رہا ہے اگر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور یہی میں نے کل رکسٹ کی تھی پرائیم میشنر صاحب سے کہ اگر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دیکھیں پھر یہ پرابلم بن جانا ہے سازیوں کے لیے بھی کہ وہ کس بیس کے اوپر کس بیس کے اوپر وہ مطلب اپنا سیاسی فیصلہ نہ کریں ان کو کرنا پڑے گا اپنا سیاسی فیصلہ اچھا چیوہ صاحب آپ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں میں پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی عرص کرتا ہوں اس کے بعد اصل سوال کروں گا کہ اس وقت ایک 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 لمبہ جیسے گزر رہا ہے کافلی کو اپنی بھی سیاسی بقا سامنے رکھنی ہوگی آپ نے بھی عوام میں جانا ہے یہ کہتے ہوئے اصل میرا سوال یہ ہے کہ آپ کھل کر عمران خان کی حمایت کیوں نہیں کر دیتے آپ اتحادی ہیں کھل کر کیا کریں مثلا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ساسیوں کو ٹھیک نہیں کر رہے اپنے امنیز کو ٹھیک نہیں کر رہے اور ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم کھل کر کہہ دیں کہ بھئی ہم ساتھ ہیں اگر ہماری پارٹی ڈوب تھی ہے تو ڈوب جائے اگر ہمارا مہدرب ہم نے کل کو اپنی عمام کے پاس جانا ہے ہم نے انہیں فیس کر رہے ہیں مطلب اگر امنیزائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے گورنش کو بہتر نہیں کر سکتے باقی معاملات کو ڈیگ نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے بھائی کیوں توقع کر رہے ہو کہ ہم یہ صبح اٹھ کر یہ پریس کانفرنس کریں تیری ہم ساتھ ہیں چیوہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے انتہائی دیر کر دی ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے حالات کافی حد تک سنجید کی اختیار کر چکے ہوں چیوہ سب آپ کے گلے شکوے تو آن در ریکارڈ ہیں اور بطور صحافی ہمیں بھی یہ تاثر ملا ان ساڑھے تین سالوں میں کہ عمران خان نے کاف لیگ کو اس طرح سے اون نہیں کیا جس طرح اتحادیوں کو کرنا چاہیے تھا وہ چاہتے رہے کتنا مشکل فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ اس مشکل گھڑی میں عمران خان کا ساتھ نہ چھونے دیکھیں ہمارے لیے بلکل مشکل فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے کا اختیار چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی میں کو فریکشن تازہ ہو جائے اس لیے چاہتے ہیں اور وہ میٹنگز کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ اپنا اچھا فیصلہ کریں گے بہتر فیصلہ کریں گے چل